بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوارز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں مفید گھریلو ٹوٹ کے رات دیر تک جاگنا ٹائپ ٹو زیابتیز کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے ماہرین نے ایک نئی تحقیق میں معلوم کیا ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا جسم میں چکنائی بننے کا سبب بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں ٹائپ ٹو زیابتیز لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے دبلہ پن انجیر کم از کم دس عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں کان کا درد کان میں اگر پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بچائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا روگنے سے تون روگنے گل سفیت انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند کترے ڈال دیں درد غائب ہو جائے گا پیروں پر سیاہ نشانات دھونے کے بعد ایک لیمو کو دو ٹکروں میں تقسیم کر لیا جائے اور جو کاٹا لے کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیمو کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے چکنی جلد چکنی جلد کے لیے ایک لیمو کے رس میں ایک کھانے کا چمچ بیسن دو چائے کے چمچ ارکے غلاب ملا کر ماسک تیار کر لیں اور دس منٹ بعد مو دھولیں آم گی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے مارنے کے لیے چکندر کے پتے ایک چھٹانک لے کر انہیں ایک سیر پانی میں جوش دیں پھر اس پانی سے دو تین روز تک سر کو دوتے رہیں اس کی تاثیر سے سر میں پڑی ہوئی جویں مر جائیں گی اگر ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لوگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لیں ہچکیاں نہ بند ہو جائیں گی مو کی بدبود دور کرنے کے لیے گلیسٹرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے چار حصہ شہد میں ایک حصہ سہاگہ بھریاں ملا کر چاٹنے سے دمے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے پیاس کو کوٹ کر پانی نکال لیں اور روزانہ صبح کے وقت چار تولہ پی لیں اس کے مسلسل استعمال سے مسانے کی پتھری ٹوٹ جائے گی اور پشاپ کے راستے خارج ہو جائے گی آنکھوں کا مساج پھر فائدے ہی فائدے بچوں کی آنکھوں پر اگر ماں روزانہ مالش کریں تو وہ بچے صحت مند نظر پائیں گے کمپیوٹر موبائل سکرین کا استعمال بڑھ گیا ہے ٹرائیونگ کے دوران ہمیں آنکھ ایک جگہ مرکوز پڑتی ہے اگر آنکھیں صحت مند چاہتے ہیں تو کمپیوٹر اور موبائل سکرین سے کیت نہ کریں ہلکا سا زیتون کا تیل لے کر رات کو سوتے وقت آنکھوں کی ہلکی ہلکی مالش کریں آنکھیں بند کر کے آنکھوں کے پپوٹے ملیں پھر دس منٹ کم از کم اس کی مالش کریں جس دن آپ مالش کریں گے اس دن آپ اپنی نین دیکھیں آرام دیکھیں سکون دیکھیں اور صبح اپنی آنکھوں کو نہایت تازگی میں دیکھیں گے اکسیرے میدہ بوک کی کمی قبض دردے میدہ گیس ٹربل بہت ہی کمال کا مجرب علاج نسخہ نشادر سو گرام پودینہ خوشک سو گرام میٹھا سوڑا سو گرام نمک سیاہ سو گرام اجوائن دیسی سو گرام ست پودینہ پانچ گرام ترکیبہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں پھر بعد میں اس میں پودینہ پیس کر مکس کر لیں آدھا چائے والا چمر صبح اور شام کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ پندرہ دن سے ایک ماہ تک استعمال کریں بھوک کی کمی قبض دردے میدہ گیس ٹربل ان تمام میدے کی علامات کے لیے بہت اچھا علاج ہے آپ کے حد سے زیادہ پریشان رہنے سے آپ کے زخم اور بیماریاں ختم ہونے کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی قوت مدافع کمزور ہوتی ہے خوشک انگور منکہ کا پانی روزانہ خالی پیٹ پیئیں اس کا پانی پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے خون کے بہاؤ میں روانی آتی ہے نظام حاسمہ کی درستی کے لیے منکہ کا پانی بہترین ہے اس کا پانی خالی پیٹ پینے سے گیس اور بدحضمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے اس کا پانی خاص طور پر بہت اچھا رہتا ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے یہ جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے اس کا پانی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بال گرنے کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے فالتو چربی پگلانے کا حیرت انگیز ٹوٹ کا دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک کش لیسن کی کھالیں انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا لیسن کا استعمال بلیڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اگر بد پرہزی ہو جائے تو کھانا کھانے کے درمیان گیارہ بار یا رحمانوں پڑھنے سے کھانا صحت کا موجب بنتا ہے اگر شگر اور یوری کے سر وغیرہ کے مریضوں سے کوئی بد پرہزی بھی ہو جائے تو اس عمل کی برکت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک جگ پانی میں ایک لیمون کا رس ملا کر سر دھولیں پھر اسی پانی سے بالوں میں چمک آ جائے گی دماغ کو کمپیوٹر سے بھی تیز کرنے کا نسخہ ہوا شاخی مقس بدا میٹھا دو سو پچاس گرام مقس چلگوزہ ساٹھ گرام مقس تخمے قدو میٹھا ساٹھ گرام تخمے خشخار سفید ساٹھ گرام شکر سفید پندرہ سو گرام ترقیب تیاری شکر سفید کو پانی میں حل کر کے چھان لیں اور ارکے غلاب ایک سو پچیس میلی لیٹر میں ملا کر گاڑا اقوام کر لیں اور تمام اگزیات پیس کر ملا دیں تھوڑا سا گھی بھی ملا لیں بلگم سے نجات کے لیے اگر کسی کو بلگم کی تکلیف لاحق رہتی ہے تو روزانہ گیارہ منقہ میں سے ایک دانہ نکلے تو ایک کالی میرچ اور اگر دو دانے نکلے تو دو کالی میرچ منقہ میں رکھ دیں اور نکل لیں چند دن میں ہی بلگم دور ہو جائے گی منقہ میں شفاہ ہے اسے کھانا سونت رسول بھی ہے گردے کی پتھری چند دن میں ختم صرف ایک چمچ یہ بیچ کھائیں اور کمال خود محسوس کیجئے میتھی دانہ جو اچار میں ڈالتے ہیں ایک چمچ رات کو پانی میں بھگو دیں صبح بغیر چبائیں وہ دانیں اسی پانی سے نکل لیں صرف چند دن اس ٹوٹکے کو استعمال کریں پتھری ختم ہو جائے گی نام اردی کا دیسی نسخہ کیکر کی کچھی بھلیاں پچاس گرام لے کر گائیں کے دودھ میں پکا کر کھویا بنائیں اس میں الائچی پانچ گرام کوزے مصری سو گرام ڈال کر رکھیں خوراک میں ایک بڑا چمچ کھانے والا صبح اور شام خالی پیٹ ایک گلاس نیم کرم دودھ کے ساتھ پندرہ دن استعمال کریں کیا آپ خارج سے نجات پانا چاہتے ہیں دو سو گرام سرسوں کے تیل میں پچاس گرام لیسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارج دور ہو جاتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے کیلشم کی کمی دور ہڈیاں مضبوط آدھے کب سیپ کے جوس میں آدھا کب چکندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا اتھرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں پانچ ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں کیلشم کی کمی دور ہو جائے گی اٹھتے بیٹھ تو جوڑوں کے پٹا کے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے پشاپ کی جلن کا شافی علاج پشاپ کی جلن کے لیے روزانہ ایک چائے کا چمچ صفیز زیرہ چائے یا تھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا پانی کا زیادہ استعمال اگر آپ کمر کی چڑائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینہ بھی اس کا بہترین ٹوٹکا ہے پانی خون میں شامل ہوتا ہے اور چکنائی کو گھلاتا ہے جبکہ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے رہتے ہیں نین نہ آتی ہو تو فروڈ چاٹ کھائیں جس کو نین نہ آنے کی شکایت ہو وہ شام کے وقت روزانہ فروڈ چاٹ کھائیں انشاءاللہ نین نہ آنے کی شکایت دور ہو جائے گی زیرے کے فوائد جن عورتوں کو دودھ کی کمی ہو زیرہ سفید کی کھیر دودھ بڑھاتی ہے آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے چہرے کی رنگت کو صاف اور داگ دبوں کو دور کرتا ہے جب کسی چیز سے ہچکی نہ رک رہی ہو تو زیرے کا استعمال فوراں ہچکی روک دیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ غصہ کرنے کے اگلے دو گھنٹے میں آپ کو ہیٹ اٹیک جیسا خطرہ ڈبل ہوتا ہے اس سے دماغ میں خون جمنے کے سٹروک کا خطرہ تین گناہ زیادہ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کا قوت مدافعت کم ہو جاتا ہے جس سے انہیں کسی بھی بیماری کا خطشہ بڑھ جاتا ہے انار کا چھلکہ گلے کے مسائل کو دور کرتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک عدد انار کے چھلکے کو شامل کریں اور اسے پکا کر اچھی طرح اپا لیں اب اس پانی سے غرارے کریں تو آپ کے گلے کا درد خانسی ٹانسلز کا درد آواز کی خرابی اور گلے کی خراش دور ہو جائے گی